ملکی ریل شیٹ اکانومی کے حوالے سے میں روزانہ ویلوکس کرتا ہوں اور آپ کو مارکیٹ اپ ڈیٹ بتاتا ہوں آج ہی نہیں مارکیٹ اپ ڈیٹ کی سلسلے میں ایک نئی اپیسوڈ میں تیب اجاز کا آپ تمام تر لوگوں کو سلام امید کرتا ہوں تمام تر لوگ خیر آفیس سے ہوں گے جہاں کئی میں ہوں گے اپنے علی خانہ کے ساتھ ایک اچھی زندگی بسر کر رہے ہوں گے کرن تازہ خبریں بتا دا چلو ایمیف کے حوالے سے بھئی بری خبر آج ہی آئی ہے جس کو میں نے اپنے اپنے سمیک افیشل اپنے اس کو اپ ڈیٹ کیا ہے کہ ایمیف اب چاہ رہا ہے ہم نے ان میں پانچ چھ ملکوں کی ڈسٹ میں رکھ دیا ہے جس میں وہ سمجھتا ہے کہ بڑے کانفلکس سے گزر رہے ہیں اور پاکستان بھی انہی ملکوں میں سے انہی پانچ چھ ملکوں میں سے ایک ایسا ملک ہے جو کہ بڑے کانفلکس سے گزر رہا ہے آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ ریفارمز لائے جائیں آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ مزید مہنگائی کی جائے ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے عوام کو مزید روندہ جائے مہنگائی کے بہتش تلے اور اس کے پیسے واپس کیے جائیں یہاں پر بری خبریں آ رہی ہیں بری خبروں کے ساتھ ساتھ ایک بری خبر یہ بھی ہے کہ اس وقت ملکی ریل سٹیٹ ایکانومی کا پہیا بلکل بیٹھ چکا ہے یہ پہیا جو پہلے چل رہا تھا بلکہ دو رہا تھا اور وہ سپیٹ میں جا رہا تھا یہ وقت آیا کہ اس کو پنچڑ لگنا شروع ہو گیا اور اب یہ طرح پنچڑ لگ چکے ہیں کہ اب اس کو ایک بھی کروٹ لینا یا ایک بھی راؤنڈ لینا اس پہیا کے لیے پوسیبل نہیں ہے بہت بڑے بڑے آسنگ پروجیکٹس آئے فارمر پرائم منسٹر عمران خان دی گرمنٹ میں جب امنسٹی سکیم آئی ریل شیئر کا امنسٹی دی گئی بہت بڑے بڑے پروجیکٹس آئے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ بہت بڑے پروجیکٹس بنانے کی کپسٹیٹی رکھتے ہیں اور انہوں نے اپنے پروجیکٹس لانچ کیا جب انہوں نے اپنے پروجیکٹس لانچ کی تو انہوں نے فائلوں کو لانچ کیا فائلوں کو لانچ کرنے کے بعد بڑے بڑے یوٹیوبرز ان کا سہارا بنے اور انہوں نے ان کی فائلے بیچیں لیکن اس آرڈ میں بہت سارے ایسے پروجیکٹسی مارکیٹ میں آئے جو دو نمبر لوگ تھے جو کہ نوسر باز لوگ تھے لیکن فارمر پرائم منیسٹر عمران خان کی امیج کا سہارہ لیتے ہوئے انہوں نے بھی پاکستان کی ریل سٹیٹ اکانومی میں ایک اپنے فیک آسنگ پروجیکٹس کو لانچ کیا ہزاروں کی فائلانہ نے بیچی اور اچھا خطہ پیسہ ایک اٹھا کر کے مارکیٹس صرف ہو جا کر ہو چکے ہیں اور کرنٹلی مارکیٹ کے حالات یہ ہے کہ جو ڈیلیور کرنے والے آٹھ دس آسنگ پروجیکٹس سے صرف وہ ہی آویلیبل ہے مارکیٹ میں اور کسی نہ کسی طرح وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے پلوٹس کو ڈیلیور کر دیا جائے اس بات میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ اس وقت ملکی حالات ریل سٹیٹ کو متنظر رکھتے ہوئے کافی زیادہ ڈاؤن آ چکے ہیں اور اتنے ڈاؤن آ چکے ہیں کہ کوئی پلوٹ اگر تین سر تین لاکھ کروڑ پہ کا ہونا چاہیے تھا تو کرنٹ ہلا دیا آ چکے ہیں کہ دو سے دھائی کروڑ پہ تک اسی قیمتیں گھر چکی ہیں جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ پاکستانی ہیں یا لوکل پاکستانی ہیں لوگوں کا اعتماد صرف فائل سے اس لیے اٹھ رہا ہے کیونکہ انہیں ایک انسرٹینٹی نظر آ رہی ہے اور وہ اس بات پہ بالکل بھی متفق نہیں ہیں کہ اگر وہ کسی بھی آسنگ پروجیکٹ کی فائل میں اپنی انویسمنٹ کرتے ہیں تو آیا ان کو پلوٹ ملے گا یا نہیں ملے گا حالانکہ یہ صرف ازمشن پر ہے جتنے بھی آسنگ پروجیکٹ اس وقت مارکٹ میں سسٹین کیا ہوئے ہیں جتنے دو نمبر پروجیکٹ تھے وہ مارکٹ سے نکل چکے ہیں لیکن آٹھ سے دس بڑے پروجیکٹ کیونکہ مارکٹ میں سسٹین کر چکے ہیں وہ اتنے بڑے ریسیشن میں بھی اپنے آپ کو چلا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی فائلوں میں جنویسمنٹ کی گئی ہے وہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہے میں نام دوں گا بڑے بڑے پروجیکٹس کے ڈی اے چے کی میں بات کروں گا بینری ٹاؤن کی میں بات کروں گا کیپیٹل سمارٹ سٹی لاہور سمارٹ سٹی بلو ورڈ سٹی پارکو سٹی اسلام آباد فیصل ٹاؤن فیس ٹو اور جیگر دو چارے سی ایسن پروجیکٹس ہیں جس میں کینگنم ویلی بھی آتا ہے سیلور سٹی بھی آتا ہے تار ریزیڈنچیا بھی آتا ہے بیری این کلیپ بھی آتا ہے یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو کہ فیصل ہل بھی آتا ہے یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو کہ کیپاسٹی رکھتے ہیں ڈیلیور کرنے کی آج ہی اسی پرٹیکولر حالات کو مدلے نظر رکھتے ہوئے میں آج آپ کو ایک ایڈوائز دے رہا ہوں کہ اگر آپ ایک اوورسیس پاکستانی ہیں اگر آپ ایک لوکل پاکستانی ہیں میری آپ کو ایڈوائز ہی ہے کہ کرنا ہی اگر آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کیسی اپورٹنیٹی آپ کو آویل ہو جس میں آج آپ بالکل کوڑیوں کے مول اپنی انویسمنٹ کریں اور آنے والے ٹائم پہ وہ آپ کو کرونا کا منافع دے تو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا فائل کی ایکونمی میں ڈی اے جے کی فائل ایکونمی میں اپنی انویسمنٹ کریں ایسے پلوٹ پر اپنی انویسمنٹ کر سکتے ہیں بات کہوں گا کہ ڈی اے جے پاکستان کے ایک سب سے بڑا ہوسنگ پروجیکٹ ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ڈی اے جے کی انویسمنٹ کہیں پر ہو یا ڈی اے جے کی فائلز ہو اور ایک ٹائم آئے کہ ڈی اے جے مارکیٹ سے ڈی فالٹ کر جائے یا ڈی اے جے ریفیوز کر جائے کہ میں نے آپ کو پلوٹ نہیں دینا یہ بات تو بالکل تائے ہے کہ جو پلوٹ جو فائلز ڈی اے جے میں لوگوں نے انویسمنٹ کرتے ہیں دیر آتا ہے پر درست آتا ہے پلوٹ مل جاتے ہیں اور جس ان پلوٹ ملتے ہیں ڈی اے جے کے وہ لاکھوں روپے کی فائلیں کروڑ روپے کی ہو جاتی ہیں کرنڈ مارکیٹ اپ ڈیٹ کے مطابق اگر آپ کو بتاتا چلوں پینڈی سلام آتے گردو نوا میں ڈی اے جے ویلی ایک ایسی اپرچنیٹی ہے تمام تر لوگوں کے پاس جس میں آپ آل ڈیوز کلیر کی فائل لے سکتے ہیں میں گرف اسی میٹ بتاؤ آپ کو پانچ مللے کی فائل جو ملتی ہے پتیسے لیکن اٹھتیس لاکھ روپے تک مل سکتی ہے ویڈی کرتا ہے لوکیشن کو یہ وہ فائلز ہیں جن کو تمام کی تمام جن کے ڈیوز سکلیر ہے لیکن ان فائل کے اگرنس ابھی پلوٹ الالٹ نہیں ہوا اور یہ پلوٹ الالٹ ہونے ہیں یہ پلوٹ کیوں الالٹ نہیں ہوا اس کا کوئی بھی تعلق اگر آپ کو یہ بلکل ایڈوز کروں اور اگر آپ ایک اوورسیس پاکستانی ہے لوکل پاکستانی ہے اگر آپ نے اپنی 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 پیسے کرنا ہے اپنی پیسے کرنا ہے تو میری ایڈوز یہ کہ ڈیوز کن فائلوں میں اپنی ضرور انبیسمنٹ کریں اور اس فائلیں لے کر چھوڑ دیں ایک بات تو بلکل تاہا ہے کہ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکے گا کہ ڈیوز کن فائلوں کے پلوٹ نہیں دینے یہ پلوٹ تو ملیں گے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پلوٹ بلکل نہیں ملیں گے تو جو ڈیفنڈ ویلی ہوتی ہے وہ بھی اچھی خاصی اتنی بڑی ہوتی ہے ان فائلوں کا گینسٹ کہ آپ کو کسی صورت نقصال نہیں ہو سکتا تمام تر لوگ جو اپنی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں مجھے ایک سر لوگ رابطہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں ہم نے اتنے پیسے انویس کرنے ہیں مالک بن سکتے ہیں یہ اچھی انویسمنٹ اپورچنیٹی ہے جو کہ آج سے اس ویلوگ میں میں نے بتائی آپ کو اور آج اس ملک میں گرتی ہوئی بساکیوں پر چلتی ہوئی ایک ایک اکانومی ہے جس میں ہم آئی ایم ایف کو سیکھ کر رہے ہیں اور آئی ایم ایف ہی ہماری معاشی پولیسی کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے اسی حالات میں انویسمنٹ اگر کرنی ہے تو کہاں پہ انویسمنٹ کی جائے یہ بہتر اپورچنیٹی میں نے آپ کو بتائی ہے دعا میں یاد رکھیے گا اپنا مصرح خیال رکھیے گا stay tuned with us اللہ حافظ